اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آج ایک ایسا واقعہ سنتے ہیں جس کو سننے کے بعد تیبیت بالکل شاد ہو جائی حضرتی مولا روم جس طرح سے لوگوں کو مثالوں سے سمجھاتے تھے اس کا کوئی جواب نہیں ہے کاش کے مولا روم کا دور اور ان کا زمانہ ملا ہوتا کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کا دور تھا ایک مزدور شخص کی تیبیت ناساز ہو گئی وہ دوائی لینے کے غرص سے ایک حکیم کے پاس پہنچا اور حکیم سے بولا کہ میری تیبیت ناساز ہے آپ مجھے دوائی بنا کر کے دیجئے تو حکیم نے اس سے کہا کہ دوائی بنانے کے لیے جتنی چیزیں ضرورت کی ہیں ساری کی ساری میرے پاس موجود ہے مگر شہد نہیں ہے اگر آپ شہد کا انتظام کر دو تو ہم تمہیں دوائی بنا کر کے دے سکتے ہیں وہ مزدور شخص اسی حکیم سے ایک ڈبا مانگتا ہے اور اس کے بعد شہد کی تلاش میں نکل پڑتا ہے ہر گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے شہد کے لیے مگر اسے ہر جگہ سے مایوسی حاصل ہوتی ہے اچانک اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ چلو بادشاہ سلامت کے دربار میں چل کر کے شہد حاصل کرتے ہیں چنانچہ وہ حضرت محمود غزنوی کے دروازے پر آیا اور دروازے پر دستک دیا دستک کی آواز سن کر کے آیاز دروازے کے قریب آیا تو اس نے دیکھا ایک مزدور شخص اپنے ہاتھ میں ڈبا لیے کھڑا ہے اس مزدور نے اپنی روداد سنائی اور آیاز نے اس مزدور کی روداد سنی اور کہا اچھا یہ ڈبا مجھے دے دو ہم تمہارے فریاد بادشاہ سلامت تک پہنچاتے ہیں اے آیاز وہ ڈبا لے کر کے بادشاہ محمود غزنوی کے پاس گیا اور بادشاہ سے کہا کہ حضور ایک مزدور شخص ہے جس کو شہد کی ضرورت ہے اس نے ڈبا دیا محمود غزنوی بادشاہ نے آیاز سے کہا کہ لاؤ اور ڈبا مجھے دے دو بادشاہ وہ ڈبا لے کر کے سائد میں رکھ دیتا ہے اور بادشاہ آیاز سے کہتا ہے کہ آیاز تین بڑے بڑے دبے شہد کے اٹھا کر کے اس مزدور کے حوالے کر دو آیاز کہتا ہے بادشاہ سلامت اس مزدور کو تو تھوڑی سی شہد کی ضرورت ہے اور آپ اس کی ضرورت سے زیادہ دے رہے ہیں محمود غزنوی کہتے ہیں کہ وہ مزدور ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے ہم بادشاہیں اپنی حیثیت کے مطابق دیں حضرت مولا روم کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگو اللہ تبارک و تعالی اپنی طاقت کے مطابق عطا فرمائے گا مانگ یہ تو صحیح تو اس واقعہ سے ہمیں بہت قمدہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں ہر حال میں مانگنا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اپنی طاقت اور قوت اپنی قدرت کے مطابق ہمیں عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور فہم کی توفیق عطا فرمائے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ